اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں ہلوہ مولویوں کی شان منیبو رحمان کے نام بہت زبردست ہلوہ ہے جہاں ہلوہ وہاں مولویوں کا جلوہ یہ دیکھیں سوجی ہے ہماری ریسپی نوٹ کر لیں آپ مولویوں کو چھوڑیں اور ریسپی نوٹ کریں یہ ہے ہمارا ہلوہ سوجی ہے جس کی ہم بھنائی کریں گے ہم نے اس کو پتی لے کے اندر ڈالی ہے خوش سوجی کو ڈال لیا ہے سوجی کو چھال لیں اچھے سے تاکہ اس کے اندر کوئی غیرہ نہ رہے یہ ہمارا شیرہ ہے شیرہ بنا کے رکھا ہے گھڑ کا شیرہ ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے علاچیاں ہیں پانچھے علاچیاں ہم نے ساری توڑ کے اور اس کے اندر سے سارا کچھ مطلب ہو کر کے کھول کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے اندر اچھی سی سمیل آئے گی سوجی میں ہم نے اس کے اندر آل ڈالنا ہے حلوہ تو ہر گھر میں بندہ ہے اور سردیوں کی شان حلوہ ہے سردیوں میں ضرور بنائیں اور جوائے کریں سردیوں کے موسم کو ہم نے دو چپچو آل ڈالیں اور ہم اس کی بنائی شروع کر دی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ شیرہ اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے سوجی کا گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ گولڈ کا شیرہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے ہم نے آہستہ ایڈ کرنا ہے ایک ہی بار ایڈ نہیں کر دینا سارا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ زیادہ پتلانا ہو جائے دیکھیں اب اب اس کو پکانا ہے اچھی طرح اس کو پکانا ہے تاکہ یہ گھنہ ہو جائے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب گھنہ ہونا شروع ہو گیا بہت ہی اچھا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا براؤن کلر آیا ہے براؤن بھی نہیں ہے گولڈن سا کلر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالا کھویا یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر سوری بٹر ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے تاکہ اچھی سی اور اچھی سمیل ہے اس کے اندر تو یہ بٹر تھا سوری میں نے غلطی سے کھویا بھول دیا یہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے کشمش ٹھیک ہے اب ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو ڈائی فرس ڈال کے اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے یہ ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو فرین ضرور کومنٹس کریے گا کہ آپ کو ہلوہ کیسا لگا ہے سبسکرائب کریے گا مچ اللہ حافظ